دوستو مشفکر رحیم کو آیا ایسا غصہ کی ساتھی کھلاڑی پر اٹھایا ہاں جیہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ سچن تندلکن نے کسے بتایا بھارتیہ ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور پاکستان کا یہ کھلاڑی ہوا ہاردک پانڈیا کا فین تو دوستو چلیے آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ ایڈیلیڈ میں پنک بال ایتحاسک ٹیسٹ کے شروع ہونے میں بس دو ہی دن بچے ہیں ایسے میں ہر طرف اس ڈے نائٹ میچ کے پلینگ 11 کی چرچہ ہے آسٹریلیا اور بھارت اسے لے کر چنتت ہے دکج کرکٹر سچن تندلکن نے چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ سے پہلے اپنی رائے دی ہے سچن نے کہا کہ آسٹریلیا ٹیم بہت مضبوط ہے خاص کر ڈیویڈ وارنر اور اسٹیو اسمیت کی واپسی سے دوستو بتا دیں کہ یہ دونوں کھلاڑی گین سے چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں ایک سال کے پرتیبند کے بعد ٹیم میں لوٹے ہیں سچن تندلکن نے ایک انہے آسٹریلیا بلے باز مارنس لاوشین کو بھی بھارت کے لیے سردر ثابت ہونے والا کھلاڑی بتایا ہے سندلکن نے کہا پچھلی بار جب آسٹریلیا بھارت سے کھیلا تھا تو تین مہت پونڈ کھلاڑی نہیں تھے وارنر اسمیت اور لاوشین جی ہاں دوستو آسٹریلیا کی اس بار کی ٹیم پچھلی بار کے مقابلے زیادہ مضبوط ہے سندلکر کا یہ بھی ماننا ہے کہ جسپریت بمرا اور آف سپینر روی چندرن اشوین کے نیترتب میں بھارت کی گین بازی اٹیک مضبوط ہے اور وہیں آسٹریلیا کی چنوٹی کا صحیح جواب دے سکتا ہے دوستو کیا بھارت پہلا ٹیسٹ میچ جیت پائے گی اس پر کمنٹ ضرور کریے سادی دوستو بنگلہ دیش کے وکیٹ کیپر مشفکر رہیم بہت ہی ٹیلنٹیڈ کھلاڑی ہیں لیکن وہ اپنے کھیل سے زیادہ ویوادوں کی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں مشفکر رہیم ایک بار پھر ویوادوں میں گھر گئے ہیں دراصل رہیم نے بگبندو ٹی ٹونٹی کپ میں اپنے ہی کھلاڑی پر اتنا بھڑک گئے کہ وہ اسے گھونسا مارنے والے تھے مشفکر رہیم کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور فینس انہیں ٹرول کر رہے ہیں دراصل بنگلہ دیش میں چل رہے بگبندو ٹی ٹونٹی کپ میں بیک سیمکو ڈھاکے کی کپتانی کر رہے مشفکر رہیم اس وقت ویوادوں میں آ گئے جب انہوں نے اپنی ہی ٹیم کے کھلاڑی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی دراصل میچ کے دوران ویروہدی ٹیم کو انیس گین میں پیتالیس رنوں کی ضرورت تھی اور افیق حسین اچھی بلے بازی کر رہے تھے تب ہی ستروے اوور میں افیق کا کیچ اچھلا اور مشفکر گین کی طرف دوڑے لیکن اس گین کو لپکنے کے لیے نسوم احمد بھی دوڑے کسی طرح مشفکر رہیم نے کیچ لپک لیا اور اس کے بعد وہ غصے میں نسوم احمد کی اور بڑے ایسا لگا جیسے مشفکر رہیم ان پر ہاتھ اٹھا دیں گے لیکن وہ اچانک رک گئے ساتھی کھلاڑیوں نے مشفکر رہیم کو شاند کیا اور یوگا کھلاڑی نسوم احمد کو بھی دلاسہ دیا جی ہاں بتا دیں کہ اگر نسوم احمد اور رہیم کی ٹکر ہو جاتی تو کیچ تو چھوٹتا ہی ساتھ ہی دونوں کھلاڑیوں کو غمبیر چھوٹ بھی لگ سکتی تھی ایک سمیہ ایسا لگا کہ مشفکر انہیں تھپڑ مار بیٹھیں گے لیکن وہے رک گئے دوستو آسٹریلیا دورے پر شاندار پردرشن کرنے والے ہاردک پانڈیا نے ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں اپنا بیسٹ دیا اس کھلاڑی نے ٹی ٹونٹی سیریز میں ٹیم انڈیا کو چیمپین بنایا اور اس کے لیے پانڈیا کو من آف دی سیریز بھی چنا گیا حالکہ پانڈیا نے اپنی یہ ٹروفی تیز گینباز ٹین اٹراجن کو سوپ دی جنہوں نے اپنی پہلی سیریز میں ہی چھے وگٹ جھٹکے پانڈیا کی اس دریہ دلی نے صرف ہندوستانی فینس کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا دل جیتا جس میں پاکستانی کرکٹر دانش کنیریہ بھی شامل ہے دانش کنیریہ نے ہاردک پانڈیا کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین انسان بتایا ہے ٹویٹر پر کنیریہ نے پانڈیا کی تعریفوں کے پل باندے اور ساتھ ہی اشاروں اشاروں میں یہ بھی کہا کہ پاکستانی کرکٹر ہاردک پانڈیا کی طرح دلدار نہیں ہے کنیریہ نے ٹویٹ کیا اس سے بہترین فوٹو نہیں ہو سکتی ہاردک پانڈیا نے نٹراجن کو من آف دی سیریز دے کر دل جیت لیا پانڈیا نے نٹراجن کو آگے بڑھنے کے لیے پری رت کیا ہے ہمارے کسی کھلاڑی نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے سب صرف اپنی سوچتے ہیں دوستو کیا بھی کنیریہ کے اس بات سے سہمت ہیں اس پر کمنٹ ضرور کریے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد